بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینیٹ ٹی وی کی طرف سے آج ہم جو ہے نا جنرل ڈسکیشن کریں گے خلیفت اللہ امام مہدی علیہ مرزوان پر چونکہ حالات جو ہے نا وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ گھور کریں تو مسجد اقصا کو یہودیوں نے اندر سے نیچے سے بلکل کھوکھلا کر دیا ہوا ہے سرنگے بنائی ہوئی ہے وہ اسی طرح اس کو گرا دیں یعنی شہید کر دیں یا کسی مزائل کی مدد سے وہ اس کو شہید کر دیں یا کوئی زلزلہ ہے جیسے بھی پلاننگ ہوگی ان کی اور جو ہی مسجد اقصا جو ہے نا وہ شہید ہوگی تو مسلمانوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پائے گی اگرچہ ابھی وہ ان کے قبضے میں ہیں یہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں تو انہی حالات میں جب ایسا ہوگا جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اخیر جو ہے نا غربت خوف بوک ٹینشن وغیرہ کا سما ہوگا تو ایسے میں امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ظہور ہوگا وہ نکلیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ کرونا کے سلسلے میں خوف ٹینشن جو ہے نا اور غربت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ابھی تک کوئی پتہ بھی نہیں چال رہا لگتا کہ ایسے حالات کریئٹ ہو رہے ہیں یہی وجہ کہ لوگوں نے المہدی کی تلاش شروع کر دیا ہے اور سوشل میڈیا چونکہ ایک مین پلیٹ فارم ہے انفرمیشن کا تو اس پہ جو خیال کیا جاتا ہے دو شخصیات کے مطلق کہ وہ مہدی ہوں گے ان کے مطلق ہم بات کریں گے ایک کا نام تو موال تھنی محمد بن عبداللال ثانی ہے مزید جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹس کریں ان کے یہ انٹرویو کے کچھ کوئیچن میں نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ان سے پوچھا کہ آپ کا ہوں موٹیویٹ یو تو وہ کہتے ہیں ایم سیلف موٹیویٹر اور اس کے بعد لاس میں دیکھو کوئیچن ہے کہ what do you do when you have ڈاؤن ٹائم جب ڈاؤن ٹائم وہ تاب کیا کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹائم مجھ پہ نہیں ہوتا اگر کبھی ایسا ہو تو میں اپنی صحت کی طرف توجہ دیتا ہوں آگے ابھی یہ ایک پکچر ان کی آ رہی ہے اتنی ویڈیوز ہے دیکھنا ان کے نیچے کمنٹ دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ابھی یہ رائٹ سائٹ پہ کمنٹ دیکھو کہ السلام علیکم یا شیخ شیخ have you ever thought that you were المہدی کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ مہدی ہیں اور اوپر یہ لیٹ سائٹ پہ کمنٹ آپ جو ہے یہ پڑھنا کہ ان کے مطلق بتایا ہوا ہے یعنی یہ آپ غور کریں تو اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں یعنی ایک تلاش شروع گئی ہے ایسے لگتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہے اور عرب کے حالات آپ دیکھیں تو وہاں بھی جو ہے نا ایک خانہ جنگی شروعنے والی ہے اور ایک فتنہ جو حضرت نے فرمایا کہ عرب کے ایک ایک گھر تک پہنچے گا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایسی بماری جس نے دنیا کے ایک ایک شخص تک پہنچنا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا ذکر کرتے تو یہ فتنوں کا دور جا رہا ہے اور دوسرا جو شخص جس کے مطلق ایک گمان کیا جا رہا ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ القویز ان کو میں نے سرچ کیا آپ بھی کرنا ان کا جتنا بھی مٹیریل نیٹ پہ ملتا ہے زیادہ نہیں ملتا تھوڑا سا ملتا ہے اور یہ شخص جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ چیئر مین ہے سعودی کیپٹل مارکٹنگ اتھارٹی کا اور گلف میں جو ہے نا یہ سارے جو خزانے ہیں یہ ان کو مینج کرتا ہے تو اس کے مطلق یہ اس کی ویڈیو کے نیچے کچھ کمنٹ تھے میں نے ایک دو کمنٹ یہاں پہ لکھا ہے یہ بندہ لکھتا ہے اوپر اس کا آپ دیکھیں کہ مدینہ شیخ کا کمنٹ آیا وہ کہتا ہے وہ سیریا کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ دیکھو جب مہدی کو منشن کرنا ہے تو جن ملکوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لوگوں نہیں کرنا ہے جو عیش سے زندگی گزارے ہیں انہیں کیا کسی مہدی کی ضرورت ہو آگے وہ کہتا ہے لردہ فورس بھی ویڈیو مہدی فرام ملیشیا اللہ بہتر جانتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک نہ سٹرگل ایک خاص طرح کی کوشش شروع ہو گئی ہے مہدی زمان کی تلاش کی اس میں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں امام مہدی کے مطلق تقریب بنے ایک صدی سے پہلے یہ جب جھوٹے مہدی اور جھوٹا ایک نبی پیدا ہوا آپ کو بتایا کہ ایک صدی سے اوپر عرصہ ہو گیا اور بڑے لوگوں نے انگریزوں نے اس کو سپورٹ کیا اور وہ مہدی بنا اس کے بعد بھی کچھ آئے پیچھے مکہ میں جو عنا یہ قبضہ کر لیا تھا ایک شخص نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ پھر پاکستان آرمی گئی تو وہ وہاں سے جو عنا ان کو چھڑوایا گیا ان سے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا سما پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سچے مہدی بھی آتے ہیں تو یہ بالکل حدیث اس کے مطابق ایسے ہی ہوگا کہ لوگ نہیں مانیں گے اسی لئے حدیث میں ملتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے نا ان کا ساتھ دیں گے یہ دیکھو ایک کمینٹ جو ہے نا who is a mom مہدی اس طرح کی ویڈیو کے نیچے ایک کمینٹ تھا آپ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ yes I agree sis we cannot tell who is mom مہدی but I think that he is in dunya now اللہ knows better یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا مہدی آگئے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جو بڑے مشہور ایک پیر ہیں بڑا سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا لنک بھی ہے ان کی ویڈیوز بھی کافی ہوتی ہیں ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی سلسلے میں تو وہ یعنی کہتے ہیں پیر پنجر سرکار جو ہیں وہ کہتے ہیں جی mom مہدی آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں آ چکے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسجد اقصہ کی جو صورتحال ہے اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو وہ آسمانی حقائق کے مطابق جا رہے ہیں اب شروع میں چونکہ ان کا کام لوگ ساتھ دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک دو احادیث میں جو نشانی ملتی ہے جب وہ ظاہر ہوگی تو پھر زیادہ لوگ آئیں گے ان میں آپ کو پتا ہے کہ صفیانی لشکر نے جب آنا ہے دجال کے کچھ لوگوں نے آنا ہے ان کو جو ہے نا چونکہ یہ لوگ ہم سے زیادہ سرچ کرتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کے لئے جب آئیں گے تو وہ دنس جائیں گے مقام بیعدہ پہ تو اس لشکر کا یہ مسجد اقصہ حدیث میں ذکر ملتا ہے پھر پوری دنیا کو جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چال جائے گا کہ یہی ماں مہدی ہیں اور دوسرا یہ یاد رکھو کہ جو دعویٰ کرتا ہے نا میں ماں مہدی ہوں وہ کبھی بھی ماں مہدی نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں جو ملتا ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کرنا بلکہ ان کو کہا جانا ہے کہ آپ اقتدار سنبھالو اور اب کا تو وہ نہیں سنبھالیں گے بھائی فورس جو ہے نا ان کو کام یہ دیا جائے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین